ایلیکشن جلدی ہو جائیں تو قیامت نہیں آ جائے گی وزیراعظم کو اختیار ہے ایلیکشن تین سال بعد کرائیں یا پانچ سال بعد فوجز حکومت کے ساتھ کھڑی ہے پوری قوم چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہی ہے بیوروکریسی حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی فریس کانفرنس اکتیس دسمبر کو ایمل وان سے مطالق خوش خبری سنانے کا اعلان شہباز شریف کا کوٹ لکپت جیل میں طبی معاینا میڈیکل بورٹ نے بلڈ ٹریشر اور شوگر سمیت خون کے مختلف ٹیسٹ کیے ڈاکٹرز نے تمام ٹیسٹوں کی ریپورٹ نارمل قرار دے دی شہباز شریف کا گھر سے لائے انڈے اور ڈبل روٹی سے ناشتہ جیلوکام نے گرم پانی کے لیے گیزر بھی لگا دیا جیل میں دفتری محول، نئی کرسی، میز اور میٹرس لگیا بجٹ کا حساب دو حکومت نے بلدیاتی نمائندوں سے پائی پائی کا حساب بانگ لیا سیکٹری بلدیات کا بلدیاتی نمائندوں کو بجٹ دستاویزات ایک ہفتے میں بھیجوانے کا حکوم مراسلہ جاری دو چار نہ پانچ چودہ بچے رکشے پر سوار غریب کی سواری چنگچی رکشہ بن گیا لاری، گڑی شاہوں میں رکشہ ڈرائیور درجن سے زائد سواریاں لات کر ٹرافک پولیس کا مو چڑھاتا رہا شیخ زید ہاسپٹل میں ینگ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کا احتجاج ہاسٹل، سرویس ٹکچر اور کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ، ہاسپٹل کے اوپی ڈی دوسرے روز بھی بند، مریضوں اور لوائقین کو شدید مشکلات، ینگ ڈاکٹرز کا چیئرمن پر انتقامی کا روائیاں کرنے کا الزام پچانوے فیصد سے کم حاضری پر چالی سے زائد ہائی سکولز کو شو کاسٹ نوٹس جاری، گورمنٹ ہائی سکول، سید مٹھا بازار، مراکہ کورٹر، سینٹ فرانسیس، انارکلی اور حنیف پارک سکول شامل، گورمنٹ ہائی سکول گوپالنگر، وحدت روڈ اور گوپالنگر مغلپورا سکول کو بھی نوٹس، حاضری مکمل نہ ہوئی تو کر روائی ہوگی تو کام میشن کلین لہور گڑی شاہوں میں چار غیر قانونی تعمیرات اور پنتالیس تھڑے مسمار، ظل انتظامیہ، پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں آپریشن میں مصروف، ہالڈ روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری، ہالڈ روڈ گندہ نالہ پر پانچ کھوکے اور پچیس پختہ تھڑے مسمار انتہائی سادہ طبیعت کا مالک ہو خان صاحب بھی بہت سادہ ہیں شاید اسی لیے انہیں اچھا لگا ایسی کوئی خوبی نہیں کہ وزیراعلا بنتا صاف پانی کے فراہمی اولین ترجی ہے کسانوں کو گندم کے معاملے میں دھرنا نہیں دینا پڑے گا وزیراعلا پنجاب کی گفتگو ڈیٹا نہ ہونے سے چائلڈ لیبر کے خاتمے میں مشکلات نون لیگ کے دو ادوار میں بھی ڈیٹا جمع نہ ہو سکا لیبر ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے اسر نو ڈیٹا جمع کرنے کی تیاری باہر پارکنگ کمپنی میں کروڑوں روپے کی کرپچن سابق ایم پی اے حافظ نمان اعتصاب عدالت میں پیش عدالت نے بارہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا 20 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت کے باہر لیگی کارکن جمع اور نعرے بازی حکومت شادی سے قبل تھیلسیمیا سکریننگ قانون جلد لائے گی وہ وقت دور نہیں جب پاکستان تھیلسیمیا کے مرز سے پاک ہوگا ڈاکٹر یاسمین راشد کا فاطمہ جنام میڈیکل یونیورسٹی میں نیشنل تھیلسیمیا کانفرنس سے خطاب گورن پنجاب چہدری سرور کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صحت کے مسائل جلد از جلد حل کرے تھلسیمیا اور ٹی بی کے مرز پر کام کرنے کی ضرورت ہے عورتوں پر تشدد کے خلاف سٹی ٹرافک پولیس کا فیصل چوک میں آگاہی کیم سی ٹی او نے شہریوں میں وائٹ ریبن اور آگاہی پمپلٹ تقسیم کیے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا گرین پاکستان مہم میں اہم کردار ہے نوجوانوں کی ترقی کے لیے انہیں تعلیم دینا ہوگی وزیر مملکت زرتاج گل کا سیمینار سے خطاب ریر لنڈن بورو آف ہانسلو سمیہ چوتھری کی سندس فانڈیشن آمد سابق ڈیپٹی میئر لنڈن دانش سعید بیہمرا سمیہ چوتھری کی تھلسیمیا کے مرز میں مفتلا بچوں سے ملاقات تہار ٹی تقسیم کیے موسیقی